بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حواتی نوزہ جب سے پاک فوری نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اب دشتگردوں سے کسی قسم کی کوئی رائد نہیں بڑھتی جائے گی افغان طالبان کی قیدت نے احتمام خوجت کر دیا ہے یعنی افغان طالبان کے حقانی نیٹورک نے ٹی ٹی پی اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کروانے کی کوشش کی لیکن ایک مہینے کی جنگ بندی کے بعد ٹی ٹی پی نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی ہتم کرنے کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اب ہم پاکستان کے چپے چپے میں حملے کریں گے لیکن دوستو آفرین ہے ہمارے پاک فورج کے جوانوں کو کہ جنہوں نے نہ صرف ان دشتگردوں سے نمٹتے ہوئے چھبی سو کلومیٹر کی طویل بار اپنی جانے قربان کر کے لگائی بلکہ دشتگردوں کو اس کے بعد کوئی بھی قابل ذکر حملہ کرنے کی جورت نہ کرنے دی پاک فورج کی جانب سے آپریشن رد الفساد کے تحت دشتگردوں کے حلاف بڑے پیمانے پر آپریشنز کر کے دشتگردوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے اور بے شمار کو جہانم واصل بھی کیا جا رہا ہے اور دوستو اس دوران جو گرفتار دشتگرد ہیں ان سے جو انفرمیشن ملتی ہے اس انفرمیشن کی بیس پر مزید آپریشنز کیا جاتے ہیں ایک طرف دشتگردوں پر افغانستان کی سرزمین تنگ ہو چکی ہے چونکہ افغانستان میں مین لیڈرشپ کو نہ صرف نشانم لائے جا رہا ہے بلکہ ان میں سے چند ایک کو جہانم واصل بھی کیا جا چکا ہے دوستو آپ کو یاد ہے کہ تین دن پہلے نہ صرف افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کے سپوک پرسن کو جہانم واصل کر دیا گیا جو کہ پاکستان میں انتہائی مطلوب تھا اس کے بعد افغانستان کی سرزمین پر ہی صبح کنٹر میں مولوی فقیر محمد کو نشانہ ملانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ اس میں بچ نکلا اس کے ساتھ ہی ٹی ٹی پی کے اس وقت کے موجودہ سربراہ مفتی نور ولی محمد جو کہ افغانستان کی سرزمین پر موجود ہے اسے بھی کنٹر میں زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بھی اس میں بچ نکلا دوستو دیکھا جائے تو گزشتہ چند دنوں کے دوران افغانستان کی سرزمین پر ٹی ٹی پی کی مین لیڈرشپ کے اوپر پے ذر پے کاروائیں ہو رہی ہیں اور ایک آدھ کاروائی میں تو ہر وہ بچ نکلے اب آئندہ کی کاروائیوں میں ممکنہ طور پر وہ مارے چھائیں گے دوستو اس وقت افغانستان کی سرزمین پر تو کاروائیاں ہو ہی رہی ہیں اور افغان تالیبان کی جانب سے ان تمام کاروائیوں کے حوالے سے لا تعلقی کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن اب ٹی ٹی پی کی قیدت کی جانب پر کہا جا رہا ہے کہ ہم اس بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ آخر ہماری قیدت پر حملے کہاں سے ہو رہے ہیں کیا پاک فوج کے گمنام ہیروز افغانستان میں گز کر دہشت گردوں کی کمین گاہوں پر پہنچ کر انہیں نشانے اپرد منا رہے ہیں یا پھر افغان تالیبان ہی خاموشی سے یہ کارہائر انجام دے رہیں دوستو اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی کہنا کبل از وقت ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اب ٹی ٹی پی کے لیے نہ تو افغانستان کی سرزمین اور نہ ہی پاکستان کی سرزمین محفوظ رہے ہیں اور اب ہر جگہ سے انہیں چن چن کا ٹرگٹ کیا جا رہے ہیں رات گئے بھی پاک فوج کی جانب سے دہشت گردوں اور ان کے سخولتکاروں کے حلاف آپریشن کے سلسل میں آپریشن رد الفساد کی ایک بڑی کاروائی بنو کے علاقے جانی ہیل میں ہوئی یہ ایک انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن تھا جس میں پتا چلا تھا کہ تین دہشت گرد ایک گھر میں چھپ کر پاک فوج پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں پاک فوج کی جانب سے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کر کے دو دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا کہا ہے جبکہ ایک کو جہانم وازل کر دیا کہا ہے حلاق ہونے وال دہشت گرد کی شنات زاہد عرف کرچے کے نام سے ہوئی تینوں دہشت گردوں نے ایک گھر کے اندر اسلا اور گولہ بارود کا ڈھیر لگا رکھا تھا وہ اسلا اور گولہ بارود سیکیورٹی فورسز نے اپنے قبضے میں لے کر مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے ایریا کلیرنس آپریشن شروع کر رکھا ہے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاک فوج کی جانب سے اس کامیاب کاروائی کے بعد بکلائے ہو دشمن کی جانب سے پاک فوج کی ایک چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا گیا دہشت گردوں اور پاک فوج کے جوانوں کے ترمیان تبادلے میں دہشت گردوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا جبکہ دہشت گردوں کے حملے میں پاک فوج کا 26 سالہ سپاہی سرفراہ صلی جن کا تعلق وہ ہاری سے ہے وہ شہید ہو گئے ہیں دوستو یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جوید باجوا کی جانب سے بیان دیا گیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بے پناہ قربانیاں دے کر اس امن و امان کو بحال کیا ہے ہم کسی بھی دشمن کو اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دیں گے اور ان دہشت گردوں کا وہاں تک پیچھا کریں گے جہاں جہاں وہ اپنے بلو میں باب کو بتاتے چلیں کہ عالمی ادھاروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان فوج کی جانب سے جتنی کامیابی کے ساتھ دشت گردوں کے حلاف آپریشنز کی جا رہے ہیں اگر اس حوالے سے دشت گردوں کے حلاف عالمی ادھار و شمار کو پرکھا جائے تو پاکستان کی جانب سے انتہائی زبردست طریقے سے کاروائیں کرتے ہوئے کم سے کم نقصان میں دشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچایا چا رہا ہے ہم حراج تحسین پیش کرتے ہیں وطن عزیز کے امن و امان کے لیے اپنی جانب قربان کرنے والے وطن کے ان ہیروز کو جو بارڈر پر کھڑے ہیں اور اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں دوسری جانب دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کی جانب سے اپنے وعدے کے مطابق ڈیورن لائن پر بارڈ لگانے کا کام تیزی سے جاری ہے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ڈیورن لائن کے کچھ علاقوں میں شدید برف باری ہو رہی ہیں جہاں پر بہت زیادہ ہائٹ ہے وہاں پر بھی پاکستان کی جانب سے کامیابی سے نہ صرف بارڈ لگائی جا رہی ہے بلکہ اٹھارہ دسمبر اور اس کے بعد جو چند ناہشگوار واقعات پیش آئے تھے اس کے بعد سے پاکستان کی جانب سے ایسی کاروائیاں کی گئی ہیں کہ دیشتگرد بارڈر فینسنگ کی جانب بڑھنے کی گلتی بھی نہیں کر رہے دوستو یاد رہے کہ پاک فوج کی جانب سے جب وارننگ دی گئی تھی کہ ہم ہر حال میں یہ بار نہ صرف مکمل کریں گے بلکہ اس کی حفاظت بھی کریں گے تو اس کے بعد افغان طالبان کو بھی اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا افغانستان کے آرمی چیف نے جو پاکستان کو دمکی دی تھی اب اس کے بعد بدری 313 یونٹ تائنات کرنے کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ بارڈر فینسنگ کے معاملات پر کافی زیادہ بہتری آ چکی ہے دوستو دیشتگرد یہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کی جانب سے جو امن و امان کی بات کی جا رہی ہے یہ ان سے مزاکرت کی جا رہے ہیں اس سے پاکستان کمزور ہو گیا لیکن پاکستان نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے بروقت گیم کھیلتے ہوئے ٹی ٹی پی کے دیشتگردوں میں نہ صرف گروپنگ کروا کر پوڑلوا دی بلکہ انتہائی زبردست کھیل کھیلتے ہوئے افغان طالبان جنہوں نے اپنا دست شفکت ٹی ٹی پی کے دیشتگردوں کے سر پر رکھا ہوا تھا وہ پیچھے ہٹانے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ ہمارا ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی قسمت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور دوستو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاک فوج کی جانب سے کی جانے والی کاروائیوں میں کافی زیادہ تیزی آئی ہے اور افغانستان کی سرزمین پر حصوصا جب ٹی ٹی پی کی قیدت پر ہونے والے خالیاں حملے ہیں اور اس سے پہلے جو ٹی ٹی پی کے دیشتگرد دائش کو جوائنٹ کر چکے تھے ان کو بھی بڑے پر مانے پر نہ صرف گرفتار کیا جا چکا ہے بلکہ کئی کو کاروائیوں کے دوران جہنم واصل کیا جا چکا ہے یہ سب کچھ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے دیشتگردوں کے گناہوں نے چہروں کو نہ صرف بے نکاب کیا گیا بلکہ افغان طالبان کو بھی پیشے ہٹنے پر مجبور کر دیا گیا دوستو اب افغان طالبان کے مقامی کمانڈروں کی کچھ تعداد ٹی ٹی پی کے دیشتگردوں کی حمایت کر رہی ہے اور ان کے ساتھ مل کر وہ پاکستان میں دیشتگردانہ کاروائیوں کے منصوبے بھی بناتے رہتے ہیں لیکن قابل انتظامین مکمل طور پر ٹی ٹی پی سے الیدگی کا اعلان کر دیا اور اب جو افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کی قیدت پر حملے ہو رہے ہیں اس کے بعد اب دونوں کے درمیان مزید کشتگی بڑھ گئی ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے ان کے حیلاف حملے کی جارے ہیں اور ان کی قیدت کو ٹکانے لگانے کی کوشش کی جارے ہیں دوستو افغان طالبان اس وقت بری طرح سے پھنس چکے ہیں ٹی ٹی پی کے دشتگرد دائش کے دشتگرد یہ تمام محطف ناموں سے افغان طالبان کے حکومت کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں اس لیے اب ان کے لیے بھی سب سے بہتر فیصلہ یہی ہے کہ نہ صرف ان سے ہاتھ ہٹا لیا جائے بلکہ ان کے کرتا زرطوں کو نشانِ عبت بناتے رہے تاکہ اس کے بعد دیگر کا قبلہ خود بہت درست ہو جائے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھے گا اللہ حافظ